موسیقی 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 کی دی گئی بھی تھی اور پھر لی گئی اور ان کو پھر پکا کیا اور پرمان لازم کیا اور ہم نے جو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ہم نے اپنے اوضاع رچھا کہ ہم ان کو پانی پلا رہے تھے تو ہمیں آج تک پکا نہیں کیا پچیس سال ہوئے اور اتنی بد قسمتی ہماری کہ پچاس میں پانچ سال کے ہمارے بقایجات بھی ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے ہمیں بقایجات بھی نہیں مل رہے اور دیکھو اب گورنمنٹ نے یہ نیا ایک پروگرام جل جیون پروگرام رکھا ہے اس میں افیسران نے اور یہ جو ٹھیکے دار ہیں انہوں نے ملی جولی بھگت ایسی بنائی ہے کہ اتنا موٹروں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور چنگو پہ خرچ ہو رہا ہے اگر اس پیسے سے نکال کے ہنڈیلی ویجروں کو تلخوا دی جاتی ان کے بقایجات دی جاتے تو کتنے بچے یتیم جو ہیں وہ یہاں آرام سے روزی اپنی کھا سکتے تھے لیکن افساس کہ ہمیں ہم سے کام لیا جا رہا ہے ہمیں پرمنٹ نہیں کیا جا رہا اور ہمارے ساتھ اتنی ستم ضریفی ہے کہ ہمارے بقایجات بھی نہیں دیے جا رہے ہیں میرا نام عبدالعزیز ہے میں لورن سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کہ تقریب نام پچاس ساٹھ کلومیٹر سے وہاں آنا پڑتا ہے اور قرائے خرچہ دے کر اور ہمارے ساتھ نائنصاف یہ ہم اس سے پہلے بھی یہ جو سٹرائک کی اور ہمارے سے ایگریمنٹ ہوا کہ اگر جناب یہ اب نہیں اب ایک پندرہ دن کا وقفہ مانگا گیا پھر مہینے کا وقفہ مانگا گیا دو تین بار ایسا ہوا ہمارے سے دو خدہی ہوئی ہمارے پانچ سال کی سیلری بکایا ہے اور ہمارا جو پرمنٹ نہیں کیے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ویدوٹ جو ہے وہ ان کے پاس یہ بھیس کیلئے پیسے نہیں ہیں اور وہ فاقہ کشی کے شکار ہیں اگر گورمنٹ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانے گی تو ہم وید فیملی روڑوں پہ آ جائیں گے اور یہ پرابلم اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی ہمارے کوئی بھی ذمہاری جو ہے وہ گورمنٹ کے اوپر ہوگی اور ہم یہ گورمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلدہ جلد ہمارا محصہ جو ہے اور ہمارا محصہ جلد ہمارا محصہ جلد ہمارا محصہ جلد ہمارا